حضرت امام حسین کی شہادت پر آسمان رویا پتھر روئے کربلا کی زمین روئی اللہ تبارک و تعالی نے ایک روایت کے مطابق دس محرم سے لے کر امام حسین کی شہادت پر رونے کے لیے قیامت تک رونے کے لیے ستر ہزار فرشتے مقرر کر دیئے ہیں آج بھی کربلا میں روزہ حسین کا تباف کرتے ہیں اور روتے رہتے ہیں امام حسین کی شہادت پر جنات میں اتنا روئے تھے کہ کربلا کے جو گواہیں اور کوفے اور دمشق کے بازاروں میں بھی جن لوگوں نے جنات کے لوہے سنے غیبی لوہے آوازیں سنی رونے کی جنات کی فوجیں شہادتِ حسین پر اتنا روئیں کہ غیبی آوازیں آتیں جنات کی اور وہ یہ شعر پڑھ کے روتے مَسَحَ النَّبِيُّ جَبِينَهُ فَلَهُ بَرِيقٌ فِي الْخُدُوْدِي جنات کی آوازیں آتیں لوگو حسین کا چہرہ دیکھ لو اس کے ماتے اور رخصانوں کی چمک سے جمالِ مصطفیٰ نظر آ رہا ہے جمالِ مصطفیٰ نظر آ رہا ہے یہ وہ پیشانی ہے جس کو مصطفیٰ چومہ کرتے تھے یہ جنات کی آوازیں تھیں اور وہ غمِ حسین میں روتے رہے ہمارے سینوں میں کوئی پتھر کے دل تو نہیں ہے اولاد کی محبت اپنی جگہ ہے نبی کی محبت کا کیا کہنا نبی کی آل کے ساتھ ہمیں صرف محبت کرنے کا حکم نہیں مودد کرنے کا حکم دیا گیا ہے لہٰذا اس مودد کا تقاضہ ہے کہ تُو سال میں صرف دس دن نہ رو غمِ حسین میں تیرا ہر یوم یومِ حسین بن جائے تیری ہر رات لیلت الحسین بن جائے تیری ہر آن ہر گھڑی غمِ حسین میں رونے والی گھڑی ہو ہم اہلِ سنت نے تو یہی سبق پایا ہے ہم روزانہ پانچ نمازوں میں حسین کو سلام کرتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد جنوالا بے عدب گستا خفرکوں کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سننی کھل کے بولو ذرا بے عدب گستا خفرکوں کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سننی یوں کہا کرتے ہیں سننی اچھی طرح سن لو لوگوں کو سنا دو جس نے نہیں سنا اس کو پیغام پہنچا دو یوں کہا کرتے ہیں سننی جنوالا بے عدب گستا خفرکوں کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سننی جنوالا بے عدب گستا خفرکوں کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سننی مسلمانوں میں آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہتا ہوں واقعہ کربلا کے بعد کیا ہوا شہیدوں کی لاشو پہ گھوڑے دوڑ گئے ہیں ظالم یزیدیوں نے خیموں کو آگ لگا دی سرِ شام مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے شامِ غریبہ آ رہی ہے اہلِ بیت کے خیمیں خیموں سے آگ کے شولے نکلے ہیں مخدراتِ اسمت و عفت نبی زادیاں نبی کی شہزادیاں مجھے ڈر لگتا ہے بات کہتے ہوئے میں اپنی زبان روکتا ہوں جب کبھی تاریخ کا متعلیہ کرتا ہوں کہ قتلِ حسین کے بعد کیا ہوا کربلا میں ظالم یزیدیوں نے نبی زادیوں پر کیا قیامت ڈھائی تو خدا کی قسم آنسو نہیں تھمتے کتاب کے ورکے آنسو سے تر ہو جاتے ہیں اور میں ڈرتا ہوں وہ باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے سے پتہ نہیں کسی کا قلیجہ پھٹ جائے پتہ نہیں کوئی چیخ مار کے شہید ہو جائے کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ مسلمان سنی قوم گناہگار تو ہے گستاخ نہیں یہ گستاخوں کا ٹولہ نہیں ہم گناہگار تو ہو سکتے ہیں لیکن نبی اور نبی کی اہلِ بیعت کے وفادار ضرور غدار نہیں ہیں وفادار ہیں ان کی محبت اس دنیا میں بھی اور موت کے وقت بھی اور قبر میں بھی مچلتی رہے گی اور ہم قبر میں بھی علی اور حسین کے نعرے لگاتے رہے ہیں